میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس بات کو آپ سمجھئے مل اے کوئی بھی بن سکتا ہے انپی کوئی بن سکتا ہے مگر آپ کو کیا مل رہا آپ کو کیا طاقت مل رہی ہے ہاں کوئی پیسے خرچا کرے گا خوب پیسے لکھائے گا مگر آپ کو کیا مل رہا بتاؤ میں آپ کو کیا ملتا ہے جس کے ہی ملتا ہے اسی لیے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا رہے ہیں میرا خواہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں گزرات میں وہ کام کروں جو ہمارے گزرگو اور حیثہ ہاتھ میں کیا اور اس میں آپ کا ساتھ چاہیے اس میں آپ کا تعاون چاہیے اس میں آپ کی جوائیں چاہیے اور میں آپ کا ساتھ بھی لارہا ہوں آپ بڑے خواہ دیکھنا ہے سنو کرو لوگ بلدے ہیں کہ مجرس پھلاپ بی جی پی کی ایجنٹ ہے اصل اتنی اویر کی امید شاہ سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں کے کانگریس کے ملے میں بھی کسی میڈیا کے سامنے کہا میں کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں دنیا کے کسی شاہ کو نہیں مانتا یاد رکھو میرے اس بات کو میں کسی شاہ کو نہیں مانتا میں کسی شاہ کو مانتا ہی نہیں ہوں مگر یہ بولے جاتے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں یاد رکھو تم آج دنیا میں تو بول رہے ہو مگر تم کو اپنے عظامات کا جواب دینا پڑے گا اس دن جواب دینا پڑے گا جب رب کریم نے کہا انسان کی رائے برابر نیکی کا جر دے گا رائے برابر دنیا کا تم کو جواب دینا پڑے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کانگریس کے جو موجودہ امیدوار ہے وہ یا ان کے سیاسی بات میرے خلاف بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عزت کا دینے والا اللہ سمانہ ہوتا ہے جہاں گئی ملکشن کرتے ہیں آگے ووٹ کٹنے کے ہی ارے کانگریس کے یہ تو بتاؤ تمہارا راہو گاندی کیسے ہار گیا میٹی سے کیا میں جا کریں میٹی ملکشن لڑا تھا کیا میں لڑا تھا نہیں ہوا وہ ہار گئے سپریتی ایرانی سے ہار گئے تو کیا کوئی دونے سپریتی ایرانی سے ناکھ سکسیم کا ملکشن